وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوًا اس طریقے سے ہم نے ہر ربی کے لیے دشمند بنا دیئے ہیں شیاطین الانسی والجن جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی شیاطین یعنی اللہ تعالیٰ بھی مقابلے پر بندے رکھتا ہے نا حق اور باطل کی کشمکش نہ ہو تو پھر مزہ ہی نہیں آتا پیاس نہ ہو تو پانی کی قدر بھی نہیں نہ آتی تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ ہم نے ایک پلان ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کے مقابلے پر بھی انسان اور جنوں کو کھڑا کرتا ہے یعنی اجازت دیتا ہے کہ وہ بھی کر لیں پیغمبر بھی زور لگائے گا اور پھر ایڈ دا اینڈ آف دا دے فتح اللہ کے ماننے والوں کی ہو یہ وہی آیت ہے جو انہوں نے المحنت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے حالہ حضرت کو شیطانی لشکر ڈکلیئر کرنے کیلئے اے آیتہ انہوں نے والا دیتا ہے کہ یہ جو شیطانی لشکر علمہ دیوبان پہ حملہ آور ہوئے ہیں آمزہ بریلوی ان کی جماعت تو یہ ہمیشہ سے اللہ کی سنت رہی ہے اگے انہوں نے آیت لکھی ہے وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيْكٍ عَدُوًّا شَيْحَتِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ میں نے بتانے ہیں بزرگانہ دین نے کڑی کڑی آیت کتے کتے کورٹ کی تھی اے وہ مشہور زمانہ آیت ہے اے جڑیوں میں اکثر کورٹ کرنا شیطانی لشکر والی اس سے اندازہ کریں کہ یہ لوگ کافر سمجھتے ہیں دوسرے کو یہ تو کافر جنات کیا ذکر ہو رہا ہے نا نبیوں کے مقابلے پہ جو انسان اور جن ہے شیاطین وہ کافر ہیں جو باز کو چپکے سے سکھا دیتے ہیں خوشنما باتیں جو لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں ظاہر ہے یہ دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہیں نا اس طرح کی باتیں نبی علیہ السلام کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا ہر زمانے میں یعنی پیغمبروں کو ملائن کیا جاتا تھا کبھی نبی کی بیوی پہ تعمد لگا دی کبھی کچھ اور کر لیا تو یہ ہمیشہ سے ہوا ہے اور یہ آرڈز تک جاری ہے آپ دیکھ لیں لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کا ایک دوسرا پہلو بڑی ایک عجیب چیز ہے جو پیغمبروں کے پیروکار ہیں پیغمبروں کے طریقے پہ ہیں وہ آپ کو کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کریکٹر اسیسینیشن یہ ہے کہ جھوٹا الزام ایک تو ہے کہ کسی کریکٹر خرابی ہے وہ آپ ہائلائٹ کریں جھوٹا الزام اور اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے آپ ہمارا کوئی ایک سٹوڈنٹ نہیں دکھا سکتے جس نے کسی عالم دین کی آدھی ویڈیو کاٹ کے اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کیوں برنہ میں آپ کو بتاؤں میں صرف ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیان القرآن میں سے درجنوں نہیں سیکڑوں گستہ خانہ باتوں کے کلیپ بنا سکتا ہوں جس کو یہ گستہ خانہ کہتے ہیں لیکن ہم یہ عرکت نہیں کرتے ہیں خیر وہ تو ہمارے محالب بھی نہیں ہے میرے ٹیچر ہیں علمی اختلاف اپنی جگہ ان کے علماء کے ساتھ میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن ہماری تربیت یہ نہیں ہم نے سٹوڈنٹس کو کی کہ ان کے آدھے کلیپ کٹو لیکن یہ کہ کرتے ہیں آدھی بات کٹ کٹ کے کٹ کٹ کے اس کو پھر پیش کرتے ہیں کیونکہ ان کی دعوت جو ہے نا وہ یہ والی ہے شیاطین والی کہ ترہ ترہ کے خیالات دلوں میں ڈالنا جو انبیاء کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ سچائی کی بات کرتے ہیں اور وہ کبھی بھی انفیر میز یوز نہیں کرتے ہیں مولا علی جو اپنی خلافت میں بظاہر دنیا میں ناکام ہوئے ہیں بظاہر لوگوں کی نظر میں کہ ایک شخص نے ایک امت کے اچھے خاصے حصے کی مت مار کے خلافت راجدہ کو ختم کیا اس کے پیچھے صرف ایک ہی ریزن تھی کہ حضرت علی جو ہے نا وہ اصول کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے میں نے کوئی مکاری میں نے کوئی سیاسی چال ایسی نہیں چلنی جس میں اللہ کے حضور میری پکڑ ہو جائے کہ تم نے یہ دونمری کیوں کی کو مسئلہ نہیں تھا سب کچھ کر سکتے تھے اگر امیر شام جو ہیں وہ اپنے بیت المال میں سے لوگوں کو خرید سکتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے سرداروں کو تو حضرت علی نہیں کر سکتے تھے ان کے پاس تو پوری مسلم ورڈ تھی بکیا لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کا بھی وظیفہ نہیں اکیل بن ابی طالب کا بھی لگنے دیا وجہ ہی ہے یہ کام ہم نہیں کر سکتے لوگ کہتے ہیں نہیں کیوں نہیں اس کی وجہ ہے کہ اللہ کے حضور کاؤنٹے بھی میں بھی ابھی یہ حرکتیں کر سکتا ان مولویوں کو یقین کریں یہ گھار سے نہ نکلیں ابھی تارمسوس صاحب پر برا وقت آئے تھا واللہ میں اسے حضرت علی کی گستاکی ثابت کر کہ اس لیول تک پہچھا سکتا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ان کے پر اٹمٹ کر دیا تھا لیکن ماری یہ تربیت نہیں ہوئی ہے ہم ان کے دفاع میں گھڑے ہوئے کہ یار مس اینڈلنگ ہے خدا کے لیے وہ حضرت علی کی توہی نہیں کر رہا تھا لیکن مس اینڈلنگ ہے اپنی جگہ لیکن وہ انٹینشن وہ نہیں جو آپ بتا رہے ہیں چونکہ بیٹھتے ہی ناصبیوں میں یہ لوگ تو یہ لگا بات ہے کہ ان کی زبان ہمیشہ لڑکڑاتی علال بیت کے بارے میں باقی صحابہ کے بارے میں نہیں ہیں یہ بھی ہم سب کچھ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا سرکار ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور ناکام نہ ہو تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں کا ایٹیچوڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کا پروپیگنڈا نہیں کرتے جو مخالفین کرتے ہیں انبیاء کے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكْ اگر تیرا رب چاہتا مَا فَعَلُو تو کبھی یہ حرکت نہ کر سکتے جو انبیاء کے مخالفین ہیں اگر اللہ انہیں کھلی چھوٹی نہ دیتا لیکن وہ چھوٹی اس لیے دیوی ہے تاکہ حق اور باطل کی کشم کش سہی تو پھر آپ نے جنت کمانی ہے نا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُون تو چھوڑ دیجئے انہیں ان کے حال پر اور جو یہ بہتان باندھتے ہیں آپ ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیں آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے آپ کا کام دعوت حق پہنچانا ہے میرے خیال ہے اسی پر کنروٹ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی مکمل ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھوٹ آلے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ